اس خبر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ خبر بنگلہ دیش سے ہے بنگلہ دیش جنہیں ہم نے ماضی میں کہا کہ یہ دو ٹکے کے لوگ ہیں ریحان 45 منٹس کا بق دیا گیا تھا فوج کی جانب سے حسینہ واجد کو اور کہ وہ چلی جائیں ملک چھوڑ دیں تو حسینہ واجد جو ہیں وہ فوجی ہیلیکاپٹر میں بھارت روانہ ہوئی ہے جاز ہے ہیلیکاپٹر ہے وہ ہیلیکاپٹر اسے حسینہ واجد کو لے کر جا رہے اور وہ موڈی کی چھتر چھایا میں جا کر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچائے گی آجی کا دن تھا دوہزار انیس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کا حق مارا گیا اور پرائم منسٹر نریندر موڈی نے آرٹیکل تھری سیونٹی کو ریموف کرتے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں بھارتی حکومت کے کشمیریوں کے حقوق کو مکمل ضبط کر لینے کے برابر اقتعامات کو اب ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ اس کو اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان کے طرف وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا پاکستان سفارتی طور پر ہر وہ قدم اٹھائے گا جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ضروری ہوگا جو بھی اگنور کر لے کشمیریوں کو مگر یہ کشمیر ایک گلوبل فلیش پوائنٹ ہے ریجن کا فلیش پوائنٹ نہیں ہے گلوبل نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہے اور دن بہ دن حالات جو ہیں بہت بگڑتے جا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ دنیا جو ہے ہاتھ ملتی رہ جائے اور یہاں پہ ایک نیوکلئر گاڈ فر بیڈ ایکسچینج ہو جائے جس طرح پاکستان آواز اٹھاتا ہے اس ریجن سے کوئی اور آواز نہیں اٹھاتا تو اٹ مینز کہ ان کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے دس لاکھ ہندوستان کی آرمی کے ساتھ ان پانچ سالوں کے اندر پچاس لاکھ انڈیونز کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ اور ان پانچ سالوں میں ہاؤزنگ سائیٹیز کنسٹرکٹ کی گئی ہیں اور اب پچاس لاکھ ہندوستانی پبلک وہاں پر آ گئی ہے ہم کب تک یہ مقابلہ کریں گے دنیا کب ہماری آواز سنے گی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریوکیشن کی گئی ہے آرٹیکل 370 کی اگر آج راحل گاندی پرائی مینسٹر بن جاتے ہیں تو اس کو یکا یک ریوک کر دیا جائے گا دوستو بانگلہ دیش کی سیچوشن بہت خراب ہو گئی ہے اور اتنی خراب ہو گئی کہ وہاں کی پی ایم سری سیخ حسینہ جی کو وہاں پر استیفہ دے کر کے اپنے دیش کو چھوڑنا پڑا اور ابھی وہ ہندوستان میں ہے ہندن ائرپورٹ پر جہاں پر وہ ریفیولنگ کا ان کے پلین کا کاریکرم چل رہا ہے اس سے پاکستان والے بڑا خوش ہوئے ہیں کیونکہ بانگلہ دیش ان کو گھاس نہیں ڈالتا تھا تو اب یہ ان کو ایک موقع ملا ہوا ہے خوش ہونے کا تو یہ ابھی حالکہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے اس پر نظر بنایا ہوا ہے اور یہ پاکی میڈیا جو ہے ٹڈڈوں کی طرح اچھل رہا ہے اب ان کو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ سمجھو انہیں سورکی پرابتی ہو گئی ہو یہ بیچارے اپنے سارے دکھ آٹا دال چاول جو ان کے ہاں نہیں ہیں وہ سب دکھ بھول گئے ہیں اس ٹائم پر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے لیکن پڑوسی کا جو سکھ ہوتا اس سے بڑا دکھی رہتے ہیں پڑوسی اگر دکھی ہوا تو یہ بہت خوش ہو جائیں گے یہ اپنے سارے دکھ بھول جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ناکام میڈیا جہادی میڈیا اور کیا رو نہ رو رہا ہے ایک آخری سوال کشمیر کے حوالے سے پھر دوسری سٹوری کی طرف بھی کوئیی آنا چاہوں گی مجھے بتائیے کہ آج کونگرس پاور میں آ جاتی ہے اور جو ان کا امیج موڈی ساپ نے کریئیٹ کیا ہے کہ دی ایری پرو مسلم اور پرو کشمیر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو روکیشن کی گئی ہے آرکل 370 کی اگر آج راہل گاندی پرائر میں نے بن جاتے ہیں تو اس کو یکا یک ریوک کر دیا جائے گا اس کو پلٹ دیا جائے گا نہیں لگتا کیسا ہو سکے کیونکہ ان کے اوپر کافی پریشر آ جائے گا کافی آبادی کا کیونکہ کافی برسہ برس سے اس پر کام کیا گیا تھا یس یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی اس سے جو ہٹ درمی محضی کی تھی اس کے حدیان سے نہیں آ جائے گی کانگریس کے پر یہ بتائیں کہ جس طرح کشمیروں کے حقوق سلب کیے گئے اور اس پر دنیا ہم نے دیکھا ہے کہ کل بھی خاموش تھی اور آج بھی خاموش ہے تو کشمیری اس رویے سے مایوس تو دیفنیٹلی ہوں گے کیا فیل کرتے ہیں کیا سنٹیمنٹس ہیں لیکن مایوسی تو پھر وہ ہمارا جو ایمان ہے مطلب وہی ویک ہو جاتا ہے مایوسی کفر ہے یہی تو سپیرٹ ہے یہی تو ڈیٹرمنیشن ہے یہی تو بل پار ہے کشمیریوں کی جو آج تک ان سیونٹی سیون یارز کے اندر ایک موجزہ اللہ تعالیٰ کے کہ ان کی سپیرٹ کو نہیں وہ توڑ سکا انڈیا دس لاکھ فوج کو سامنے ایک نہتی قوم سیونٹی سیون یارز سے مقابلہ کر رہی ہے اور اب پچاس لاکھ انڈین پبلک آ گئی ہے اور اگر وہاں پہ حالات نارمل ہوتے اور ہم لوگ مایوس ہوتے دنیا سے اور دنیا کے ہی اشاروں کے اوپر یا ان کے سپورٹ پر ہی ہم تحریک کو چلا رہے ہوتے تو یہ تو کب کی دفن ہوگی ہوتی کیونکہ دنیا کا ایجنڈا ایسٹ مور پہ ساؤت سیڈان پہ بلکل فرق ہے مسلمانوں کے لئے بلکل فرق ہے اور پھر اوپر سے انڈیا جس طرح گلوبلی پھیلتا جا رہا ہے اس کا نیٹورک اور جس طرح ان کا ایک بزنس ٹائز ہیں بہت سے ممالک کے ساتھ تو دنیا نے وہ نہیں دیکھا مگر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی دنیا کو کہ بے شک جو بھی اگنور کر لے کشمیریوں کو مگر یہ کشمیر ایک گلوبل فلیش پوائنٹ ہے ریجن کا فلیش پوائنٹ نہیں ہے گلوبل نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہے اور دن بہ دن حالات جو ہیں بہت بگڑتے جا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ دنیا جو ہے ہاتھ ملتی رہ جائے اور یہاں پہ ایک نیوکلئر گاڈ فر بیٹ ایکسچینج ہو جائے کیونکہ اس کے چانسز بہت ہائیں کیونکہ ایک ریڈیکل مائنسیٹ کی ایک فیشیس جو ہے جو ریجیم آر ایس ایس کی ان پاور ہے اور یہ ایک ریڈیکلائز انڈین آرمی ہے اور ان کے پاس اسکیپیزم کا کیونکہ اب تو موڈی ویسے بھی انپاپلر ہو رہا ہے تو وہ وار کے سٹنٹس کو جو ہے وہ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا کہ اس کو ہندوتوہ کا ووٹ جو ہے اوپڑے میں تھوڑا سا کمپیریزن کرنا چاہوں گا کہ اب اسرائیل کوئی بڑی منڈی بھی اس اعتبار سے نہیں ہے ہاں دفاعی ساز و سامان کے حالے سے ہو سکتی ہے کہ کچھ ملکوں کو شاید وہ بھی پروائیڈ کرتا ہو امریکہ سے لے لے کے یا اپنا بھی سیلس افیشن بھی ہو لیکن اس سے ہٹ کے اس کی جو خطے میں حیثیت ہے بہت سے ملک اس کو پسند نہیں کرتے لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے غزہ میں جو صورتحال رہی ابھی اسماعیل ہانیاں کا جس سچویشن رہی یا ویسے جو اس کا پڑوسی ملکوں میں کردار رہا ہے لیکن اور جس طریقے سے وہاں پر نوے ہزار سے زائد افراد کی جان لے چکا ہے یہ ریپورٹڈ نمبر ہے ویسے نمبر لاکھوں میں ہو سکتا ہے سب جانتے ہیں لیکن کوئی آواز نہیں کھڑی کرتا تو بھارت کو بھی تو اس سے شہی ملتی ہوگی کہ بھارت تو ایک بڑی منڈی بھی ہے تجارت بھی اور یہ چین تک سے تجارت اربون ڈالرز میں ہو رہی ہے تو پھر ایسے میں کون اس کے خلاف آواز بلند کرے گا یہ آپ کا استطلال بلکل درست ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ درجہ اتم موجود ہے ہر دم کھڑا ہے اور یہ اسی کی شہ ہے اور کسی حد تک ہندوستان میں بھی یہ ہی ہوا کہ یہاں پہ جب امریکہ نے چین کے ساتھ اپنا مسابقہ شروع کیا تو ان کا خیال تھا کہ ہندوستان چین کے خلاف مسابقے کے لیے بہتر ایک انگریزی میں کہتے ہیں وہ ثابت ہوگا چنانچہ انہوں نے ہندوستان کے سپر اقتصادی امداد کی بھی اور سب سے بڑھ کے ملٹری امداد کی ایک نوازشیں شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان اب یہ شہ پا گیا ہے کہ وہ پلکہ پورے خطے میں آپ کو وہ ایک وہ سمجھتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ریجنل پولیس پین یعنی حجمان کے طور پر دیکھتا ہے آپ کو یہاں پہ سوبرینڈی رائٹس اپنے اسرٹ کر رہا ہے تو اسی میں اس نے یہ بھی سوچا سرگار میں کہ کشمیر میں بھی اس طرح کا حاج کرنے کا موقع آگیا ہے لیکن اس کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں بین امداد کی رادری سے تو ہمیں ہمارا عرض ہے کہ ہم آشکار کریں ہندوستان کے تمام لیکن کشمیر کے اندر جو اپنی قیادت ہے اس کو کیا پتہد ہونا چاہیے دیکھیں وہ جو بھارت نواز کشمیری تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ بھارت کا اثر کیا ہے بہت عرصہ کہتے ہیں کہ ہمیں خسوسی حیثیت دے رکھتی ہے انیس سو تریپن سے اور ہم اپنا آلیادہ ایک داگانہ حیثیت ہے لیکن اب تو ان کو بھی سمجھ آگئی ہوگی بھاری تعداد میں کشمیری الیکشنز میں نکلے یہ ساکت کرنے کے لئے دوستو پاکستانیوں کو سن کر ہسے آتی ہے کہ ہسے آتے ہیں ایسے لوگ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں کسی اور گولے سے آئے ہیں کتنے اتنے جسوی ہیں یہ لوگ آپ سفی ہستے رہیے اور پاکستانی کومیڈی کا مجھا لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھونے دھنیواد